دائیں بائیں بھی ساتھی کچھل پھر رہے ہیں اکثر مجوہ بیٹھ دیا ہے اللہ جزائے شہر دے وہ بھی تشریف رکھتے ہیں بات شروع ہو رہے ہیں جزا کرتا ہوں خیر الحمدللہ الحمدللہ ناحدو ونستعینو ونستغفرو ونؤمنو بیہی ونتوکلو علیہ ونعوذ باللہ من شرور انکسنا ومن سیئیات عمالنا من یاتی اللہ فلا مذللہ ومن یذللہ فلا حاديلہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وقته لا شریکلا ونشہد ان سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد عبدوه ورسوله اللہم لکا الحمد وحبیبکا خیر الخلق كل احمیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعشر نامرون بالماروف وتنعونان المنکر وتؤمنون باللہ وقال اللہ سبحانه وتعالی وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينا لَنَحْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَا الْمُحْسِنِينَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِ اِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِ فَلَهُ عَجْرُ شَهِيد وَفِي رِوَایتٍ فَلَهُ عَجْرُ مِتَ شَهِيد وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مَنْ جَعْلَ الْمُومَ هَمَّا وَاحِدًا فِي هَمَّ آخِرَتِهِ كَفَاءُ اللَّهُ هَمَّ الدُّنِيَا وَفِي رِوَایتٍ كَفَاءُ اللَّهُ هَمَّ الدُّنِيَا وَهَمَّ الْآخِرَةِ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَغَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَوْ رَوحَةٌ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنِيَا وَمَا فِيهَا عَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامِ قابل احترام دوستو حضرگو بھائیو اللہ تبارک وطالہ ہمارے یہاں جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمالے ہمارا اور آپ کا یہاں اشتماع میں جمع ہونا یہ کوئی رسمی رواجی بات نہیں ہے کہ سال میں ایک اشتماع میں ہم جمع ہو جاتے ہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا یہاں اشتماع میں جمع ہونا ایک بہت اونچے مقصد کے لیے ہے ایک بہت اونچے کام کی نسبت سے اور ایک بہت اونچی محنت کے لیے ہمارا اور آپ کا یہاں جمع ہونا انبیاء علیہ السلام کی مقصد کے انبیاء علیہ السلام کی کام کی نسبت سے اور انبیاء علیہ السلام کی محنت کی نسبت سے ہم اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں انبیاء علیہ السلام کا جو مقصد تھا اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا وہ انسانیت کی رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے ہیں سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے اس راستے پر چلانے کے لیے کہ جس راستے پر چل کر انسان اللہ رب العزت سے دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے جس کو دین والا راستہ کہتے ہیں اسلام والا راستہ کہتے ہیں اس لیے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین پر چلنے میں رکھی ہے انسانوں کی کامیابی کو اللہ رب العزت نے نہ ملک کے ساتھ جوڑا ہے نہ مال کے ساتھ جوڑا ہے نہ ہی دنیا کے اس پہلے ہوئے سازو سامان کے ساتھ جوڑا ہے بلکہ اللہ رب العزت نے انسانوں کی دونوں جہانوں کی کامیابی کو اپنے پورے دین کے ساتھ جوڑا ہے ہر زمانے میں جو انسان کامیاب ہوئے ہیں وہ دین اسلام کی برکت سے ہی کامیاب ہوئے ہیں اور آئندہ بھی جو انسان کامیاب ہوں گے وہ بھی دین اسلام ہی کی برکت سے کامیاب ہوں گے گزشتہ زمانے میں جو انسان بھی ناکام ہو کر گئے ہیں وہ دین اسلام کو چھوڑنے کی وجہ سے ناکام ہو کر گئے ہیں اور یہی اللہ کی سنت جاریہ قیامت تک کے لئے ہے کہ آئندہ زمانے میں جو انسان جس حیثیت کا ہوگا اگر اللہ کے دین کو چھوڑ کر اپنی جیت جائے ان بات والوں کو بھی ناکام فرمائیں تو کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے دین کے بغیر اگر نظر آ رہا ہے تو یہ انسان کی آنکھ کا دھوکہ ہے اور یہ دھوکہ موت پر کھل جائے گا لیکن موت پر دھوکہ کھلے پھر انسان کی کسی کام کرنے کیونکہ جس کی جو گھڑی آتی ہے اسی گھڑی میں اس کو دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا ہوتا ہے اب جو انسان دنیا میں آیا ہے یہ مر کر ختم نہیں ہوگا بلکہ اس کا ایک عالم سے دوسرے عالم میں انتقال ہوتا چلا جائے گا جیسے عالمِ اروہ سے ماں کے پیٹھ میں منتقل ہوا ماں کے پیٹھ سے زمین اور آسمان کے پیٹھ میں منتقل ہوا اب اس کے بعد زمین کے پیٹھ قبر میں منتقل ہوگا پھر وہاں سے حشر میں منتقل ہوگا پھر وہاں سے پلسرات پر منتقل ہوگا پھر وہاں سے اس کے دو ٹھکانے ہیں ایک تو جنت ہے اور ایک دوزخ ہے یہ دو ٹھکانے انسان کے لئے ہیں جہاں ہمیشہ اس کو رہنا ہے تو موت کے وقت انسان پر یہ دھوکہ کھلے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے مال میں کامیابی نہیں ہے دنیا کے چیزوں شکلوں میں نقشوں میں کامیابی نہیں ہے تو وقت آج سے نکل چکا ہوگا جیسے پہلے قوموں پر موت کے وقت یہ دھوکہ کھلا تو روئے اور چلائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض بھی کیا کہ ہمیں تھوڑی سی محلت دے دے کہ کوئی نیک عمل کر لیں تاکہ آخرت میں ہمارے کام آ جائے تو اللہ کی طرف سے کیا جواب ہوگا کہ اتنا عرصہ دیا اس میں تم نے کچھ نہیں کیا تو گھڑی دو گھڑی میں تم کیا کر لوگی تو وہ گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتی اس لیے موت سے پہلے پہلے آدمی اس دھوکے سے نکل جائے کہ کامیابی ملک کے نقشوں میں نہیں ہے مال کے نقشوں میں نہیں ہے چیزوں سامان میں نہیں ہے کامیابی اللہ کے احکامات کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے پورا کرنے میں جب آدمی موت سے پہلے اس دھوکے سے نکلتا ہے تو پھر اپنی اصلاح کر لیتا ہے اپنے معاملے کو اللہ سے درست کر لیتا ہے اپنی نافرمانیوں پر اپنے گناہوں پر اللہ سے معاملے پاہ لیتا ہے توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ توبہ کا تروازہ کھلا رکھا ہے اور یہ موت تک کھلا ہے کیونکہ اللہ پاک جانتا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں ان کے ساتھ دفع بھی لگا ہوا ہے ان کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور یہ دونوں دشمن اس کو میرے راستے سے ہٹائیں گے اور اس سے نافرمانی ہو جائے گی یہ میری حکم عدولی کر لے گا اس سے کناہ کا کام ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا اور یہ موت تک کھلا ہے حدیث شریف کا محبوم ہے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کناہ کیا ہی نہیں توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتے ہیں ایک حدیث شریف کا محبوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کا امتظار کرتے ہیں کہ جب بندہ کوئی نافرمانی کر دیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ کا امتظار کرتے ہیں کہتے ہیں جب وہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے خوش ہوتے ہیں کہ پرشتوں سے فرماتے ہیں آسمانوں میں چرامان کرو لائٹنگ کرو پرشتے عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ کس خوشی میں ہے کیونکہ لائٹنگ آئندہ نہیں کروں گا تو اللہ پاک کی سارے گناہوں پر کلم پیر دیتے ہیں ان کو مٹا دیتے ہیں بلکہ حدیث کا اگلہ جملہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں کے بدلے میں اس کے آمار نامے میں نیکیاں لکھوا دیتے ہیں کہ جتنے پہلے گناہ ہوتے ہیں اتنے ہی نیکیاں اس کی آمل نامے میں لکھوا دی جاتے ہیں تو یہ توبہ کا دروازہ بھی موت تک کھلا ہے جب تک دنیا مشاہدے میں ہے اور آلہ کر لے بھائی بولو کیا کر لے ہاں ایک بار توبہ کی وہ ٹوڑ گئی پھر توبہ کر لے پھر ٹوڑ گئی پھر توبہ کر لے اللہ پاک فرماتا ہے اگر سو بار بھی توبہ تھوڑی ہو پھر بھی توبہ کر لے نیکل گیا ہے عالم آخرت اس کے آنکھوں کے سامنے آگئی ہے تو دیکھ کر توبہ کرنا اور دیکھ کر ایمان لانا اس کو توبہ اور ایمان نہیں کہتے ہیں ارے مشاہدے پر تو جانب پر جب آخرت کا وہ کھل جائے گا اور اس وقت میں یہ کہے اب مجھے محلت دے دو اب میں کوئی نیک عمل کر لوں اب پھر محلت نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے واقعات کو بھی ذکر کیا ہے کہ موت پر دھوکہ کھلا تو رونے لگے چلانے لگے لیکن ان کا رونا چلانا اب ہاں اسرائیل کو دیکھ لیا تو آمن تو آمن تو کرتا ہے اب تو تجھے عبرت کا انجام بنا دیں گے اللہ نے لاش سمنگر سے باہر پھکوا دی اور آج بھی کسی اجائب گھر میں پڑا ہوا ہے اور عبرت کا انجام اللہ نے بنا دیا کیا مجھت تک کیا تو موت پر یہ توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گی موت سے پہلے پہلے اس دھوکے سے نکلنا ہے کہ ملک میں کامیابی نہیں ہے مال میں کامیابی نہیں ہے چیزوں شکلوں میں کامیابی نہیں ہے کامیابی اللہ کے احکامات میں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں دنیا میں بھی اور آخرت بھی اللہ تعالی نے اس امت کے سامنے جزشتہ قوموں کے واقعات کو ذکر فرمائے جن کی زندگی میں دین تھا اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا اور جن کی زندگی میں دین نہیں تھا اللہ نے ان کو ناکام کر دیا اللہ نے نوح علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا نوح علیہ السلام نے ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم کو اللہ کی طرح بلایا اللہ کے دین کی طرح بلایا لیکن بہت تھوڑے سے لوگ ان کی بات مان کر دین پر آئے اسلام پر چلے اکثریت والی قوم جو اکثریت میں تھی اور ملک کے نقشے ان کے پاس تھے اللہ تعالیٰ کی نافرمان رہی دین کو قبول نہیں کیا نبی کی بات سے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان اسی بیاسیوں مسلمانوں کو نوح علیہ السلام کے ساتھ کشنی میں محفوظ رکھا اور باقی ساری قوم کو اللہ نے طوفان میں غرق کر آسمان سے بھی پانی برچایا زمین سے بھی پانی نکالا آسمان و زمین کا پانی مل گیا اللہ نے اس قوم کی جڑوں کو کار دیا جب نوح علیہ السلام مسلمانوں کو کشنی میں سوار کر رہے تھے تو بیٹا قریب سے گزر رہا تو بیٹے کو کہا یا بنیہ ارکب مانا کہ میرے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ اس میں کشنی میں سوار ہو جاؤ تو اس نے کہا صحابی علی جبل کہ میں پہاڑ پر چڑھ کر اپنی جان بچا دوں گا نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے بچائے بغیر کوئی بچ نہیں سکتا اتنے میں ایک موج آئی اور بیٹے کو بہا کے لے گئی بیٹا اس کی آنکھوں کے سامنے توبان میں غرق ہو گیا تو اللہ کی بارگاہ میں عرص کیا باری تعالیٰ یہ میرا بیٹا میرے آن میں سے اور میرے آن کے بارے میں آپ نے فرما دیا تھا تو اللہ پاک نے فرمایا مرگز یہ تمہارے آن میں سے نہیں تھا اس کے عمل غیر صالح تھے یہ کافروں جیسے عمل کر رہا تھا اس لئے آج اس کو بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہاں سب نسب کو نہیں دیکھتے کہ یہ نبی کا بیٹا ہے یہ نبی کی بیوی ہے بلکہ اللہ پاک دل کے یقین کو دیکھتے ہیں بدل سے نکلنے والے آمال کو دیکھتے ہیں اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ نبی کا بیٹا ہے نبی کی بیوی ہے تو اللہ نے اور عقلیت والوں کو جت کو وہ لوگ کہتے تھے رنو علیہ السلام سے کہ ہمارے قوم کے گھرے بڑے لوگ تمہارے ساتھ اللہ نے ان کو کامیاب کر دیا دین اسلام کی برکت اور جو مال اور دولت اور ساری نقشوں والے تھے اللہ نے ان کو سفح حسنی سے بیٹا اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا پاکیہ ذکر فرمایا ہے اللہ نے نمرود کی طرف قوم کی طرف ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا نہ قوم نہ نمرود پانا نہ قوم مانی حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ تو جیسے نمرود ناکام ہوا اس کی قوم ناکام ہوئی ایسی ابراہیم علیہ السلام کے والدین بھی نمرود کے ساتھ ناکام ہو گئے اللہ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نبی کے والدین ہیں یہ نبی کا باپ ہے یہ نبی کی ماں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ حسب نسب کو نہیں دیکھتے اندر کو دیکھتے ہیں دل میں کیا ہے اور جسم سے کیا نکل رہا ہے ان کے اللہ نے نمرود جو ساری دنیا کا بادشاہ تھا اپنے قوم کے ساتھ ناکام ہوگی نمرود کی بیٹی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگئی ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے آئیں اللہ نے نمرود کی بیٹی کو کامیاب کرتی اللہ نے فیرون کی طرف مسالح سلام کو اس کی قوم کی طرف اور بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ نے مسالح سلام کو دھیجا مسالح سلام فیرون کو اس کی قوم کو اللہ کی طرف اللہ کے دین کی طرف بلا رہے ہیں اور بنی اسرائیل جو کہ مسلمان تھے ان پر ایمان اور آمال کی محنت کر رہے ہیں کلمہ نماز کی محنت کر رہے ہیں کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ یوسف علیہ السلام کے بارہ بھائیوں کی اونان تھے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کوئے میں سے نکالا مصر کے بازار میں بکے پھر بادشاہ کے محل میں پہنچے وہاں سے اللہ نے ان کو جیل میں بیجوا دیا جیل سے نکال کر اللہ نے ملک مصر کے جخت پہ بٹھا دیا تو بنی اسرائیل موسف علیہ السلام کے بارہ بھائیوں کی اولاد تھی انہیں کی نسل آگے چل رہے تھے اور یہ مسلمان تھے لیکن اسلام والے راستے کو چھوڑا اور جی چائی اور منچائی پہ چل پڑے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں جو سب سے زیادہ پہشار پر چلنے والا تھا فیرون اللہ نے بنی اسرائیل پر فیرونیوں کو مسلط کر دی کیونکہ جب مسلمان اللہ کے دین کو چھوڑے گا اور پہشار پر چلے گا تو اس زمانے میں جو سب سے بڑے پہشار پر چلنے والے ہوں گے اللہ مسلمانوں پر ان کو مسلط کر دے گا آج بھی ہم ساری دنیا میں دیکھ لیں کہ مسلمان کتنے اللہ کے دین کے مطابق کیا رہے ہیں پہشار کی زندگی پر پڑ گئے ہیں اس لئے اللہ نے خیروں کو اکبر مسلط کر دیا ہے جو سب سے بڑے خواہش پر چلنے والے ہیں ان کو اللہ نے مسلمانوں پر مسلط کیا ہوا ہے تو موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر کلبِ نماز کی محنت کر رہے ہیں یہ دیکھو سب کچھ اللہ کرتے ہیں اللہ کا غیر اللہ کے مغیر کچھ نہیں کرتا لا الہ الا اس لئے اس لئے فیرون سے نہ دھرو فیرون کی فوجوں سے نہ دھرو خود اور فیرون کی اصلہ سے نہ دھرو دھرنا ہے ایک اللہ سے دھرنا ہے اس کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو اور فیرون اللہ کی ایرانے کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا اور اللہ فاک کرنے میں کسی چیز کے بہتاج نہیں اپنے دل کے یقین کو ٹھیک کرو اور بدن سے نکلنے والے عامال کے لئے اللہ نے حکم دیا کہ ان کو کہو اپنے گھروں میں مسجد بنا کر نماز ادا کرے کیا مقصد کہ اپنے جسم کو اللہ کے حکموں کا پابند بنائیں جو احکامات ان کو دیئے گئے ان احکامات کے مطابق چلیں تو فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل پر کلبِ نماز کی محنت کر رہے ہیں اور فیرون کو اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو فیرون کو یہاں بنی اسرائیل اپنی اسلام میں لگ گئے پچھلی زندگی پہ نادم ہو گئے اور دین کے راستے پر آنے لگے تو اللہ دبارک و تعالیٰ نے جو فیرون کو ان پر مسلط کیا تھا اور کیسا مسلط تھا کہتے ہیں ان کے بچوں کو ان کے سامنے زبا کر دیا جاتا تھا اور کوئی چوب ہی نہیں کر سکتا تھا ان کے بچیوں کو زبا چھوڑ دیتے تھے بچوں کو زبا کر دیتے تھے اور ان سے بیگار لیتے تھے ہفت میں کام کرواتے تھے لیکن جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کی اسلامیں ان کے کلمہ نماز اور دین پر تو جیسے جیسے وہ اپنی اسلام کرتے رہے ویسے ویسے اللہ پاک فیرون کو اور اس کی قوم کو پکڑتے رہے بہر کنزم میں غر کرنے سے پہلے اللہ نے ان کے اوپر آٹھ قسم کے عذاب مسلط کیے چھوٹے چھوٹے تاکہ یہ رجوع کر لے کیونکہ جب آدمی پر مصیبت آتی ہے نا تو اس کا رجوع اللہ بڑھ جاتا ہے پر اللہ حکیم بھی ہے طبیب بھی ہے تو فیرونیوں کو اللہ نے میندکوں کا عذاب جوہوں کا عذاب ہجی خون کا بن جانا کھانے پینے چیزوں کا اور سیلاف اور کھانوں میں نعمتوں میں کمی یہ قسم قسم کہ اللہ پاک نے ان کو عذابوں میں مختلہ جب بھی اس پر قوم پر مصیبت آتی تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتا تھا اپنے رب سے دعا مانگو ہماری یہ مصیبت دور ہو جائے ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے اور بنی اسرائیل کو بھی تمہارے ساتھ کر دیں گے تم اپنے وطن لے جانا تو نبی کے دل میں تو اپنے امت کے لیے شفقت ہوتی ہے نبی کسی کا بدخواہ نہیں ہوتا نبی سب کا خیر ہوا ہوتا ہے اپنے امت کا فکر ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ یہ نقصان میں نہ جائیں گے اس لئے موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے اللہ ان کی اس مصیبت کو جور کر دیتا جب وہ مصیبت کل جاتی تو پھر وہ مکر جاتے وہ قوم جو کی فیرون کو کہتی تھی یہ تو تمہاری وجہ سے ہوا کیونکہ فیرون بھی ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا آنا رب حکم العالی میں تمہارا بڑا رب تو اللہ دوسری مصیبت میں تیسری مصیبت میں جب بنی اسرائیل نے اپنا اصلا کیا اپنے یقین پر محنت کی اپنے عامال پر محنت کی تو اللہ پاکھ نے ایک دن حکم دے دی اپنی قوم کو لے کے نکلو یہ تمہارا پیچھا کرے گا بس ان کا کام ہم نے کر دیا ان کے لئے فیصلہ کر دیا سمندر کے پہنچ گئے سمندر آگے اور پیچھے جو ہے فیرون اللہ نے سمندر میں سے راستے بنا دیئے بنی اسرائیل گزر گئے انہی راستوں میں فیرون چلا اور اللہ نے ساری قوم کون کی غرق اللہ نے سارے ان کی چیزیں ہاں بنی اسرائیل کو دے دی پھر ان کے بیوی آسیہ رضی اللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی اللہ نے اسے کامیاب کر دی اور اس عورت نے ایمان پر جم کر اپنی ساری راحتوں کی زندگی پہل کی زندگی کو قربان کیا اسائشوں کو قربان کیا اس ظالم نے منع کیا کہ میں رب آلہ ہوں تم کس رب کی بات کرتی ہو اس نے کہا رب تو وہ ہے جو مساء علیہ سلام کہہ رہے تو کہا سے رب آگیا ہے تو کہا سے رب آگیا ہے مساء علی سلام رب ہے جی ہاں تو اس نے جیل میں ڈروا دیا میر کی راحت قربار لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا اس عورت نے حتی کہ ہاتھ و پیروں نے پیغے گڑوا دی گئی اور اسی حالت میں دعا کیا اللہ مجھے میرا گھر جنت میں دکھا دے اور یہ فرور اور ظالم وہ سے مجھے نجات حساف اللہ نے آسیہ کی جنت اس کے آنکھوں کے اور قوم ناکام ہوگئی موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کامیاب ہوگئی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ کو بیجا آپ صلی اللہ علیہ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا اللہ کے دین کی طرف بلایا ان میں سے غریب غلام مسکید یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو رہے ہیں بلال جیسا حبشی سویب حلی سلمان یہ غلام یہ اسلام میں داخل ہو پڑھ بڑے قریشی سردار نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ان کو طبع ہو برباد کر ابو جیل جیسا ابو لحب جیسا قوم کا سردار ہے اللہ تعالیٰ کیسا بلال رضی اللہ کو عزاز بخشا کہ حضور صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ سفر و حضر میں آزان کی خدمت انہیں کی ذمہ ہوتی یہ بنیادی لوگوں میں سے تھے اور اس بنیادی لوگ انہوں نے اسلام کو پھیلانے میں بنیادی ہی سے اپنے خون کو اپنے خون کی قربانی دی اپنے جان کی قربانی دی اپنی عزت تابروں کی قربانی تھی اللہ کے دین کے لیے ذلتیں برداش کی مدینہ کے جلیوں میں گھسیٹ جاتا تھا تو باپ کو آنکھ ینگاروں پہ گھسیٹ آج جاتا لیکن برداش کیا تو اللہ پاک نے کیا نواز آن کو جب مکہ فتح ہوا تو حضور صلی اللہ صلی اللہ نے بلال کو بلایا کہ بیت اللہ کی چھت پر کھڑے ہو کر آزام دو کس کی چھت پر بیت اللہ کی چھت پر آزام دو حضرت عمر رضی اللہ جب بھی بلال آتے تو کہتے جا سیدنا بلال جا سیدنا بلال لیکن دین نے اس کو کتنا اونچہ کیا دین کی قربانی نے اس کو کتنا اونچہ بڑے بڑے سردان ناکام ہو گئے اللہ پاک نے مہاجرین کو کامیاب کیا انسار کو کامیاب کیا ان کے مقابلے میں کیسر اور کسرہ کو اللہ نے ناکام کر دی کیسر بڑی حکومت کسرہ بڑی حکومت روم اور فارس کی لیکن نبی کی بات کو نہیں مانا اللہ نے ٹکڑے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کا دین ہے دین کے بغیر نہ کسی کو کامیابی ملی ہے اور نہ ملے گی جس کو بھی کامیابی ملی ہے دین کی برکت سے ملی ہے اور جس کو بھی آئندہ ملے گی اس کو بھی دین ہی کی برکت سے ملے گی اللہ تبارک وطالہ نے جو بھی ہے نیک عمل کرتا ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے بشرت کے ایمان والا ہے ہم اس کو دنیا میں طیب زندگی پاکیزہ زندگی دیں طیب زندگی طیب زندگی کہ انسان جو دنیا میں چاہتا ہے وہ سب اللہ اس کو دیتا ہر انسان کیا چاہتا مجھے عزت ملے ہر انسان کیا چاہتا مجھے چین ملے مجھے سکول ملے مجھے اتمنان ملے مجھے راحت ملے مجھے آفیت ملے ہر انسان کی یہ چاہت ہے پر اللہ تبارک وطالہ نے طیب زندگی میں یہ سب کچھ بتا دیا اور باز قرآن کی آیت باز قرآن کی آیت کی تفسیر ایک آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وللہ عزت ولرسول ولل مومنین عزت اللہ کے لئے ہے اللہ کے رسول کے لئے اور ایمان والوں کے لئے عزت ایمان سے ملے گا یہ نہیں کہ بڑی بڑی گاڑی میں ہے تو عزت والا کرسی میں بیٹھا ہے تو عزت والا ہے ان میں سے اللہ نے کسی چیز کو ذکر نہیں کیا اگر ایمان والا ہے تو عزت والا ہے اللہ عزت سے نواز دیکھو اسی طرح اللہ جنہا منو تجمئن و قلوب و بذکر اللہ اللہ بذکر اللہ تجمئن و قلوب اللہ فرما ایمان والوں کے دلوں کو سکون اللہ کی یاد سے ملتا ہے اللہ کے ذکر سے ملتا ہے فرما ہر سے سن لو دلوں کا اثمیران اور سکون اللہ کی یاد میں ہے اللہ کے ذکر میں ہے سکون اللہ کی یاد ہے جس اللہ یاد ہوگا وہ نماز پڑے گا وہ روضہ رکھے گا وہ زکاة دے گا وہ حج عمرہ کرے گا وہ ماباب کی خدمت کرے گا وہ ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سنوک کرے گا وہ غریب و مسکین و یتیم و بیواؤ کی خبرگیری کرے گا وہ ہی اپنے سلاروں کے ساتھ سلح رہوی کرے گا جس کو اللہ یاد دیا ہوگا وہ ان میں سے کیا کام کرے تو حال کے عمر کو پورا کرنا اس میں اللہ نے اتمنان اور سکون کا وعدہ فرما ایمان اور عمال صالح ایمان اور عمال صالح درمیان میں کوئی چیز عمال بنالو اللہ دنیا میں طیب زندگی دے لے گا اور فرمایا اصل بدلہ تو عمال کا آخرت میں تمہیں ملے گا عمال کا بدلہ کام ملے گا بولو بولو یہ دنیا تو چونگے میں آئے گی چونگے میں بچہ آتا ہے نا تکان پر چیز لینے کے لیے تو دکاندار اس کو ایک آن ٹافی زیادہ دے دیتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بھئی سوزہ لینے کے بعد بچے کو جو ٹافی دی اس کو کیا کہتے ہیں جھونگا رونگا یہ دنیا جھونگے رونگے میں ملے گی اصل عمال کا بدلہ تو اللہ آخرت میں دیں گے اس میں فرماتے ہیں اس کی دو وجہ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا اتنی چھوپی تھی ہے کہ ایک مسلمان کے ایک سبحان اللہ کے عجر کو زمین و آسمان نہیں سما سکتا جب مومن بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو جنت پہ ایک درست لگ جا سب کہ دو سبحان اللہ کیا لگ گیا جنت پہ درست لگ گیا اور وہ درست کتنا گرہ کتنا بڑا سو سال تک عربی نسل کا گھوڑا دوڑتا رہے اس کا سایہ ختم نہیں اور یہ دنیا اتنی چھوٹی سی ہے وہ عربی نسل کا گھوڑا اگر چند مہینوں میں نہیں تو چند سالوں میں مشرق سے مغرب مغرب شمال شمال سے جنوب یہ پہنچ سکتی تو یہ اتنی چھوٹی سی اس لیے جب تسبیح کا عجر یہ زمین نہیں سما سکتی تو پھر یہ تسبیح تو مستحاب ہے سنت کا عجر کتنا ہے پھر واجب کا عجر کتنا ہے پھر فرائز کا عجر کتنا ہے اس عجر کو کیسے یہ زمین سما سکے گی اس لیے اللہ نے عامال کا اصل بدلہ جنت میں دینا ہے کہا دینا ہے جنت میں جنت بہت بڑی جگہ ہے اللہ نے فرمایا اس کی صرف چوڑائی اتنی ہے سات زمین سات آسمان یہ جنت کی صرف چوڑائی ہے لمبائی کا کوئی ذکر نہیں کیا کہ کتنی لمبی ہے اتنا بتایا ہے کہ آخری جنت جہنم سے جو نکل کر جنت میں پہنچے گا اس کو اس دنیا سے دس گناہ بڑی جنت ملے گی کتنی بڑی دس گناہ بڑی جنت ملے گی تو عامال کا بدلہ ایسی جگہ اللہ دیں گے جو بہت بڑی ایسے بتانے کتنے باغات ہوں گے درختوں کی باغات ہوں گے وہاں دوسری وجہ یہ بتاتے ہیں عامال کا بدلہ اس لیے دنیا میں نہیں ملتا کہ اس کی کیا ہے انسان جو دنیا میں آیا ہے یہ ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ یہاں سے جانے کے لیے آیا کیوں بھائی کیا رہنے کے لیے ہے ہمیشہ یہاں ہے جیسے آج جس کی ہم نے نماز جنازہ پڑھائی یہ ہمارا بھائی چلا گیا نا بولو چلا گیا کہ نہیں چلا گیا تو جو آ رہا ہے وہ آگے جا رہا ہے یہاں نہیں رہنے نہیں یہ یہاں تو اگر اللہ پاک اس کے عامال کا بدلہ دنیا میں دے دیتا تو کسی نعمت کی شکل میں ہوتی تو یہ تو قبر میں پہنچ جاتا وہ نعمت پیچھے رہ جاتی کیونکہ جب آدمی دنیا سے قبر میں جاتا ہے تو دنیا کی کوئی چیز اس کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی کیوں بھائی جاتی ہے کوئی چیز جیسے ماں کے پیٹ سے آیا تھا ایسے ہی قبر کے پیٹ میں چلا جاتا ہے اور کیا کہتے ہیں اس کو کہ بھائی اس کے کپڑے بھی اتار دو اس کے ہاتھ میں انگوٹی ہے وہ بھی نکال لو اس کے ساری چیزیں جو دنیا کی حساب سے وہ سبت اس بدن سے جدا کر دو اور پھر بدن پر ایسے غسل دو اس پیجو کہ دنیا کا محل بھی اس کے ساتھ نہ جائے تو اگر نعمت دنیا میں ملے تو وہ پیچھے رہ جائے گا اور یہ قبر میں پہنچ جائے گا تو اللہ نے نعمت عامال کا بدلہ ایسی جگہ دینا ہے جہاں انسان نے ہمیشہ رہنا ہے انسان نے ہمیشہ کہا رہنا بھائی بولو 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 جنت میں رہنا ہے وہ نعمت اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی جو عامال کا بدلہ ہے نعمت کی شکل میں اس کے ساتھ ہو نماز نعمت کی شکل میں روزہ نعمت کی شکل میں آج نعمت کی شکل میں لکات نعمت کی شکل میں ماباپ کی حدمت نعمت رہمی کرنا نعمت کی شکل میں غریبوں مسکینوں یعنیوں بیوان کی خبر گیری کرنا نعمت کی شکل میں یہ آمال اس کے ساتھ ہوں نعمت کی شکل اسی لیے فرمایا کہ جو نیک عمل کرے بشرتے کی عمار والا ہو دنیا میں باقیزہ زندگی ہوگی اور آخرت میں بڑے بڑے انعام اسی لیے اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ جو اللہ کے دین سے حراس کرتا ہے وہ موڑتا ہے آنکھیں پھیرتا ہے اللہ اس کی دنیا کی زندگی کو تن کر دیتے ہے دنیا کے نقشے اس کے پاس ہوتے ہیں لیکن پریشان ہوتا ہے بڑی کرسی پہ دیکھا ہوا ہے کہ عزت کا نقشہ ہے لیکن زلیل ہو جاتا ہے بڑے بڑے مکار میں ہے لیکن افادت میں نہیں ہے اور کشاب کرنے میں گار پیچھے کھڑا ہوا ہے تو کشاب کے لیے جا رہا ہے یہ کوئی عزت ہے اللہ دنیا کی زندگی کو تن کر دیتا ہے اور قیامت کے دن ایسے انسان کو اللہ اندھا اٹھائے وہ کہ گئے اللہ میں تو دنیا میں آنکھوں والا تھا آج مجھے اندھوں میں کیوں کھڑا کر تو اللہ پاک فرمائے گے ہمارے آکامات آئے ہماری آئیتیں آئیں اور تم آنکھیں بند کر گزر گئے دیکھا بھی نہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے اندھے بند کر چل رہے تھے اس لیے آج تمہارا اندھوں میں اشر کر تو کامیابی کا راستہ بتاؤ بھئی کیا ہے بھولو کیا ہے دی اسلام یہ کامیابی کا راستہ ہے اس کے علاوہ سارا دھوکہ ہے اور دھوکہ موت پر کھل جائے گا لیکن موت کے اون پھر موقع نہیں آئے اسی لیے اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں وہ نہیں چاہتے کہ میرے بندے نقصان میں چلے جائے اس لئے ہر زمانے میں اللہ نے انبیاء علیہ صلی اللہ کو دنیا میں پھین اور انبیاء علیہ علیہ صلی اللہ کا سلسلہ اللہ نے آدم علیہ نبی علیہ صلی اللہ سے چلایا ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم تک اللہ نے اس سلسلے کو جاری رکھ آپ صلی اللہ علیہ سلم کو اللہ رب العزت نے خاتم النبی ین بنا کر بھیجا رحمت للعالمین بنا کر بھیجا بشیرہ و نظیرہ بنا کر بھیجا آپ پر اللہ نے نبوت کے دروازے کو بند فرما دیا اب آپ صلی اللہ علیہ سلم کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے جو بھی نبوت کا علاوہ کرے گا چھوٹا ہے کذاب ہے کافر ہے اللہ تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ سلم پر نبوت کے دروازے کو بند فرما اب نبوت نبی کوئی نہیں آئے گا لیکن انسانیت تو قیامت تک آتی رہے گا آنے والی نسلوں کی رہبری رہنمائی کون کرے گا کون دین کا راستہ بتائے گا کون اس راستے پہ چلائے گا تاکہ انسانیت جہنم سے بچ کر جندت پہ جانے والی بن جائے دنیا اور آخرت پہ کامیاب ہو جائے دنیا اور آخرت کی ناکامی سے بچ جائے تو ہمارے بڑے دار نبوت قیامت تک جاری اور ساری رہے گا جب تک اللہ چاہیں گے پہلے یہ ذمہ داری اللہ نبیوں کو دے کر بھیجتے تھے اب ختم نبوت کی برکت سے وہی ذمہ داری والا کام اللہ نے امت محمد صلی اللہ علیہ کے ذمہ لگائے اس امت کو اللہ پاک فرمارے کنتم خیر امت اخرجت للناس تابعونا بالمعروف وطنہاونا عن المنکر وطبینونا باللہ اے امت محمدی تم بہترین امت ہو تمہیں ہم نے نکالا ہے لوگوں کی بھلائی کے لیے نفع آسانی کے لیے کہ دیکھی کی طرح بلاتے ہو برائی سے منع کرتے ہو اللہ کی ذات پر ہی مان دوسری آیت میں اللہ پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے کے فرما رہے ہیں نبی جی کہہ دو اپنی امت سے یہ میرا راستہ ہے کہ چل پھر جا کر لوگوں کے پاس ادو الاللہ میں لوگوں کو اللہ کی طرح بلاتا ہوں ادو الاللہ دین اللہ اللہ کی طرح بلانا اللہ کے دین کی طرح بلانا اللہ بصیرت دین کہ یہی دین والا راستہ کامیادی کا ہے اس بصیرت کے ساتھ اس یقین کے ساتھ میری دعوت ہے اللہ نے فرمایا آگے بھی ان کو بتاؤ کیا بتاؤ ادو وَمَنِتَّبَانِ یہ میرا بھی کام ہے اور جس نے میرا اتباہ کیا ان کا بھی یہی کام ہے صاحبِ جلالین نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے مَنِتَّبَانِ اے مَنْ آمَنَك یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهُ وہ مَنِتَّبَانِ میں داخل ہے چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے چاہے کالے ہے چاہے گورہ ہے چاہے عرب ہے چاہے عجب ہے جہاں کبھی رہنے والا ہے اب اس کی ذمہ داری ہے کہ خود بھی پورے دین پہ چلنا ہے اور اس پورے دین کو پوری دنیا میں پہنچانا ہے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عرفات کے میدان میں فرما دیا فَلْيُبَدْ لِقُ الشَّائِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبِ ارے حاضرین تک جو میں نے اللہ کا پیغام پہنچایا ہے اب حاضرین غائبین تک پہنچاؤ کہتے ہیں صحابہ اقراب حج کے بعد واپس ہوئے اور اللہ کے راستے میں ترتیب بنا گر کوئی بشرق کوئی مغرب کوئی شمال کوئی جنوب ساری دنیا میں پھیل گئے اور محنت کرتے کرتے وہیں ان کی قبرے بن گئی وہاں موت آگئی وہیں قبرے بن گئی آج ساری دنیا میں صحابہ کی قبرے ملتی اللہ کے دین کو پہنچایا اگر وہ نہ نکلتے تو پھر ہم بھی پتا نہیں کہا ہوتے تو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے وہ کام اللہ نے اس عمت کے ذمہ لگایا ہے ہاں عمت جب تک یہ محنت کر رہی تھی خود بھی پورے دین پر تھی اور پورا دین پوری دنیا میں پہنچ رہا تو بھائی جب سے عمت نے یہ محنت چھوڑی ہے تو دوسروں تک دین پہنچانا ضرور کی بات ہے مسلمان دین سے رہ گئے یہ جو آج دعوت کی محنت مسلمانوں میں ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ مسلمان پورے دین پر آ جائیں اور پورے دین کی محنت پر آ جائیں تاکہ اللہ پاک گھروں کے لیے ان کو ہدایت کا ذریعہ بنا تو بھائی یہ کام جو ہے چار مہینہ کیونکہ ایک زمانہ درمیان میں صدیہ بزر گئی اس کام کو بھولے ہوئے اس لیے کہتے ہیں چار مہینے لگا کر اس کام کو سیکھ لیں اور پھر باقی زندگی جتنی ہے تھوڑی بہت وہ سب اس کام کو مقصد بنا کر کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بزارنا ہے اور گلی گلی بستی بستی اور گاؤں گاؤں اور شہر شہر اور ملک ملک اقلیم با اقلیم اللہ کے راستے کی پھرنے کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے لوگوں تک اللہ کا پہنچانا ہے تو سب اس کے لیے تیار ہیں بھائی انشاءاللہ چار مہینے لگ گئے ہیں وہ تو ملکوں کے ارادے کرے ہیں ہم عالمی نبی کے